تو متوقع کو کسی نے کہا کہ کوئی جادوگر آیا اب جادو عربوں کے لیے سن نتکا تھا کہ کوئی جادو تھا بابل سے شروع ہوا بابل ہلا کا قرآنہ نام ہے قرآن کے اندر ہے حارود و معرود حارود و معرود کا واقعہ سن رکھاؤں گا نہیں سنا تو پڑھ لیگا حارود و معرود و جادوگر تھے پھلی اسرائیل کی زمانے میں جنابی سفریمان کے زمانے میں بے بابل ہارود با قرآن کے اندر آیا تھے کہ بابل حلہ کا پرانا نام بابل نجف سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے حلہ شہر اس کا پرانا نام ہے بابل قرآن میں بھی لفظ آیا کہتے ہیں دنیا کی سب سے پدیمی تمدن کا نام سیمیلائزیشن کا نام بابل جہاں نمرود تھا جہاں جنابِ ابراہم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا ذہن میں آگئے ہیں اب یہ جادو پرانا تھا لیکن ایک مرتبہ کوئی بنگال کا یا کہیں ہندوستان کا اس زمانے میں کوئی جادوگر اس کے پاس آیا اس نے اس کے آزمائش کی امتحان لیا دیکھا وہاں واقعی جادوگر ہے کہاں فوراں جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لو یعنی امام علی بن حمد السلام کہ جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لو ذرا جادوگر سے کہاں جب یہ آیا جا ہے نا تو تھوڑا اپنا جادو دکھانا پتہ سے لے انہیں بھی کہ ہمارے پاس جادوگر بھی ہیں وہاں کے ذہنوں میں مجھے اشارہ کرنا ہے ایک مرتبہ کہاں جاؤ جا کے بلا لو علی بن محمد کو اب وہ جو بچارہ بلانے کیا وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کوئی بے بس سا امام ہوگا امام ہوئے نہیں سکتا بے بس اور جو بے بس ہو وہ امام نہیں ہوتا جس کا بس نہ چلے وہ کیسا امام امام بے قس ہو سکتا ہے بے بس نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ وہ چلا سارے دربانیوں سے متوقع نے کہا کہ خبردار کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہو کوئی تعلیم نہ کرے چار سو چھ سو افراد دربار پورا بھرا ہوا تھا قلعہ موجود ہے بہت بڑا قلعہ تھا سب بیٹھے ہیں ایک مرتبہ وہ آدمی شہر میں آیا اور شہر کی ایک گوشے میں ایک کونے میں گھر تھا کہ یہ علی بن محمد کا گھر ہے دروازہ میں دستک دی کسی خادم نے دروازہ کھولا کہ کس سے ملنا ہے کہ علی بن محمد سے کہاں کہاو لے چلوں کسام نے سہن میں دیکھ رہا ہے وہ جو قبر کے اندر عبادت کر رہے ہیں رات کے وقت قبر میں عبادت کر رہے ہیں کہ وہی علی بن محمد ہے سنیں گے نا حضراء کہ وہ جو قبر میں عبادت کر رہے ہیں وہ علی بن محمد ہے اس نے کہا ہم تو دن میں قبر کے پاس نہیں جاتے یہ رات میں قبر میں عبادت کرتے ہیں ایک مرتبہ آگے بڑھا آنے کے بعد امام سے آواز اگے پوچھا انتھا علی بن محمد کیا آپ علی بن محمد ہیں امام نے کہا میرا ہی نام حادی ہے ایک مرتبہ کہا آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا امام کیسے چلے ہوگے اس نے ایک مرتبہ امام سے کہا آئیے میرے ساتھ چلے امام نے فوراں قبر سے قدم باہر نکالا ابا قبع پہم رکھی جی ولایت کی قبع اور رکھی ہوگی امامت کی ابا لے رکھی ہوگی سر پہ عصمت کا تاج ہوگا ہاتھ میں تولہ کی تسبیح ہوگی تورہ کا ڈڑنا ہوگا اب امام علیہ السلام چلنے لگے اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں امام نے کہا حادی تیرا نام ہے یا میرا نام جیسے ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا نا حادی تیرا نام ہے اس نے کہا حادی تو آپ ہے امام نے کہا میں راستہ جانتا ہوں ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہا میں پھر راستہ جانتا ہوں دکھانے کے ضرورت نہیں جو دنیا کو راستے دکھانے آیا ہو وہ حادی ہوتا ہے اور جو خود راستے سیکھنے کا مہتاد جو وہ ہاتھی نہیں ہوتا امام ایک مرتبہ چلے اور اپنے ہی انتاثر سے چلتے ہوئے دربار پہنچے جیسے ہی دربار متوکل کے آئے تو متوکل نے کہا تھا سب سے کوئی احترامن کھڑا نہ ہو جیسے امام پہنچے ایک آنجیسی دلے لگی خود پہ خود قلعے کا دروازہ کھلنے لگا پردہ سر پہ سایا کرنے لگا اور سارے درباری خود پہ خود تازی میں کھڑے ہو گئے خود متوکل اپنے تخت پہ کھڑا ہو گئے کہہ راتا فرزند رسول تشریف لائیے یہ آپ ہی کا حق ہے میرے تو وڈیرے بھی کہیں گے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم حلاق ہو جاتے اللہ اکبر آرہی رسول اللہ آرہی حیدی یا علی یا علی یا علی مدد حق حق ایک مرتبہ امام علیہ السلام چلے اور جیسے ہی دربار میں داخل وہ سوارہ دربار امام کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا متوکل نے کہا فرزند رسول تشریف لائیے امام نے کہا ہمیں تیرے تخت سے ظلم کی بھو آتی ہم تخت پہ نہیں بیٹھتے امام کے لئے ایک مرتبہ مسند بچھائے گئی اور ایک سامنے میز نمہ ششہ کو رکھا اور کہا امام کے لئے کھانا لگا دیا جائے اب اس نے جیسے کھانا رکھا فوراً اپنے جادو بھر کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اپنا جادو دکھا واقعہ ذہنوں میں ہوگا اگر لوگ ہیں یا نہیں ہیں مجھے ابھی اشارہ کرنا تھا جیسے امام نے ہاتھ پڑھایا تو روٹی امام کے ہاتھ سے سرک گئے روٹی دور ہو گئے امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے عظمت سے امام علیہ السلام دیکھئے نام نہیں لیتے یہ نہیں کہتے میں جانتا ہوں جادو گر امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے پھر امام نے دوسری مرتبہ ہاتھ پڑھایا پھر ایک مرتبہ روٹی سی رکھے گی امام نے ایک مرتبہ کہا کیا ان درباروں میں شرفہ کی زبان نہیں سمجھتے لو اب تیسری مرتبہ امام نے روٹی کی طرف ہاتھ پڑھایا ابھی پھر بھی وہ باز نہیں آیا سارا دربار دیکھ رہا تھا جادو گر اب کیا کرتا ہے جیسے امام نے ہاتھ پڑھایا جیسے تیسری مرتبہ روٹی ہاتھ سے سرکی دیوار کے اوپر غالیچہ تھا غالیچہ پہ ایک شیر کی تصویر بنی تھی دیکھ ایک جادو گر کو جواب دینا تھا پتہ نہیں لو مہد رہے نہیں مہد رہے جادو گر کو جواب دینا مقصود تھا اسے بتانا تھا تو جادو گر ہے ہم صاحبِ اعجاز ہیں امام نے ایک مرتبہ وہ جو دیوار کے اوپر غالیچہ تھا غالیچہ کو دیکھا جس پہ اصد کی شیر کی تصویر بنی تھی عربی زبان میں شیر کو اصد کہتے ہیں امام نے شیف کو دیکھے عربی میں کہا ایوہا ست اوہ شیف تو دیکھا تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے ایک مرتبہ سارا مرتبہ پریشان ہونے لگا لگ یہ رہا تھا کہ غالیتے میں جو شیر کیا اکس بنا ہے وہ اکس نہیں رہا شیر بن رہا ہے وہ شیر شیر بن کے آگے بڑھا نہ اس نے امام سے پوچھا کہ کسے کھاؤں ایک مرتبہ جادو گل کی طرف بڑھا اسے بغیر خون کا خطرہ گرائے پورا نگل گیا اور پورا نگلنے کے بعد امام کے سامنے کے کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ فسی عربی زبان میں کہا فرزند رسول اگر آپ اجازہ دے ملتوکل کو کھانو ملتوکل نے ہاتھوں کو باندھا کہا فرزند رسول اس سے کہ یہ محبس کھنا جا یہ دوبارہ آکس بن جا امام نے اشارہ کیا محبس کھنا جا کہ وہ میرا جادو گر تو محبس کر دے وہ بہت تین کی طرف ہندوستان سے ہند سے لائے تھا عربی میں ہندوستان کو ہند کر دے کہا میں ہند سے لائے تھا وہ معمولی نہیں تھا اس شیر سے کہیں میرا ساہر میرا جادو گر واپس کر دے ساہر عربی میں کہتے جادو گر کو امام نے کہا جب جناب موسیٰ کا اصا اشدہہ بنا تھا اس نے فیرون کے جادو گروں کی رسیوں کو کھا لیا تھا لیکن جب جناب موسیٰ نے اٹھایا تو دوبارہ اصا بن گیا جب اصا بنا تو اس نے جادو گروں کی رسیوں کو اگلہ نہیں تھا اگر جناب موسیٰ کے ایسا واپس کر دیتا تو یہ بھی واپس کر دیتا نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے حیدئی نرائے حیدئی حبا جو فرمائے دار گیا قرآن میں لکھا اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں باؤں گے جب وہ اسائے موسیٰ اشدہا نہیں لوٹا تھا سامبوں کو نہیں لوٹا تھا تو یہ بھی پلٹ جائے گا عزیزان اکلامی واقعہ مکمل کر دوں واقعہ بہت اولا نہیں مکمل نہیں کر سکتوں گا لیکن جتنا پشک کر رہا ہوں اس کو سننی دیا گا اب ایک مرتبہ سب کی توجہ وہ جو جتنے بھی دربار میں بیٹھے تھے سب کی توجہ امام کی طرف ہو گئے اب متوکر نے ایک مرتبہ مختلف لوگوں کو اشارے کیے کوئی سوال کرو کچھ کرو مجھے خود سمجھ میں نہیں یارا کیا کروں ایک گبران سب پر روبصر تعلیم ہو گیا امامت اسے کہا جاتا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں سنونی سنونی قبل انتفتہ دوں جو پوچھنا ہے پوچھرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو یہ مولا سے مخصوص ہے آدم انتو مولا ہے نا تو اس لیے جمعہ بشکا رہا ہے تو امام ایلنہ جیسے بھی وابستہ ہے ان کا بھی ہو جائے گی بات مکمل ہو جائے گی اور مولا امیر اور امیر کی بات آپ تک پہنچ جائے گی ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا جو پوچھنا پوچھنا متوکر بہت خوش ہوا کہ میرے دربار میں کسی نے دعویٰ کر دیا جو اہلِ بیسے وابستہ تو دربار میں ایک درباری کھڑا ہو گئے اچھا اچھا اس کے سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ تقیئے میں دھا لیکن دھا شیعا سوال کرنے والے سے اندازہ یہ ہوتا کہ وہ شیع آخوا اس نے کیا سوال کیا اس نے کہا سوچ لے جو پوچھنا پوچھلو اچھا کہ بتا حد باجئے اچھا کہ یہ کیسا سوال ہے کہ تو دنیا کو بتا حد باجئے کہ لیکن تو نے کہا پوچھنا پوچھلو میرے تو سوال ایسے ہی ہوں گے تو بتا کہ تجھے دواب آتا ہے یا نہیں آتا تو حضرت نے کہا ہاں حج واجب ہے اچھا یہ بتا پھر انبیاء پہ بھی حج واجب تھا تھوڑے در سوچنے لگا پھر کہا کہ انبیاء پہ بھی حج واجب ہی تھا حضرت نے کہا نہیں اچھا انبیاء پہ حج واجب تھا اچھا یہ بتا پھر حضرت آدم پہ بھی حج واجب تھا اب پریشان ہوگئے رہا ہوگا اس نے کہا کہ واجب رہا ہوگا یا واجب چھاک اب ایک مرتبہ اسے ہی بسینے آنے لگے جیسے مجھے بسینے آ رہے ہیں مجھے تو پنکھا نہ ہونے کیا سے بسینے آ رہے ہیں اسے جواب نہ آنے کیا سے بسینے آ رہے تھے یہ نہیں تقاضی کہ مجھے پنکھا جائے گی کھراج میں ایک آدمہ گر چکا ہوں یہاں پہ بھی آپی کھراجی جیسے گر میں لیں کہ الحمدللہ پہ بھی خابل ہے برناس توجہ میرے ساتھ رکھئے گا صاحب مجلس کے لادہ پریشانی ہوتی ہے وہ میرے خالب پنکھا لینے سے لے گا توجہ رہے گی میرے ساتھ ایک مرتبہ کہا کہ بتا حضرت آدم پہ حج واجب چھا اس نے کہا کہ واجب ہی ہوگا واجب رہا ہوگا اس نے کہا اچھا یہ بتا واجب چھا یا واجب رہا ہوگا اس نے کہا نہیں واجب چھا اس نے کہا اچھا کہ حضرت آدم پہ حج واجب چھا تو بتا انہوں نے کیا تھا حج آپ تو ایسے تو کہنے لگا کہ بھئی کیا ہی ہوگا اگر بازی تھا تو انہیں کیا ہی ہوگا حضرت اعدم نے حج کیا تھا انہیں تو کہا کیا پوچھ لے گا دładہ زیادہ کہاں حضرت اعدم نے حج کیا تھا کہا اچھا یہ بتا اگر حضرت اعدم نے حج کیا تھا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا حلق واجب ہے حج میں سر کا منا ماجب ہے جناب آدم تھے زمین پہ پہلے بشا پتہ نہیں آپ دو کہا اگر انہوں نے حج کیا تھا تو بتا انہوں نے سر کس نے منا تھا اب بہت پریشان ہو کچھ دیو بات ہے اوچھ نہیں پتا وہ اوچھنے والا بہت ذہین تھا اس نے کہا جتنی اونچی آواز سے کہا تھا نا سنونی اتنی ہی اوچھی آواز سے کہا مجھے نہیں پتا تو جاہل ہے مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے تنسلونی ایسا نہیں کہا بس بھی مجھا ہوا آ رہی میرے لیے اتنا کافی ایک مرتبہ اس نے کہا کہ کہ نہیں جانتا تو کہہ تو جاہل ہے اس نے کہا کہ ہاں میں جاہل ہوں نہیں جانتا اب متوکل کو پریشانی ہوئی کہ میرے دربار میں کوئی ایسا ہے جسے ہی سوال کا جواب آتا ہو سارے درباری امام علی نقی کو دیکھنے لگے جب سب نے امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا متوکل چہرے پڑھ رہا تھا اس نے بھی امام کی طرف رکھ کیا کہا پردند رسول کیا آپ جانتے ہیں مولا نے کہا ہاں میں جانتا کہ بتائیے پھر جناب آدم نے حج کیا امام نے کہا ہاں کہ بتائیے سب سے پہلے جناب آدم ہی نے کعبہ بنایا تھا اب یہ بہار میں بڑا تفسیری واقعہ موجود ہے وقت نہیں ہے امام نے کہا حضرت آدم نے سب سے پہلے کعبہ بنایا اور اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں حاجرہ آئے گی صفہ مروا کے درمیان چلے گی یہاں پہ صحیح ہے اس کے بعد حلق ہے جو کہا حلق کس نے کیا کہ جب حلق کی نومت آئی تو جناب جبرائیل جنت سے یاقود لے کے ناظر ہوئے جناب آدم کے سر پہ پھیرتے جاتے تھے جہاں جہاں پھیرتے جاتے تھے بار گردے جاتے تھے جہاں جہاں اس یاقود کی روشنی گئی اللہ نے سب کو حرم قرآ دے دی امام نے اس سب کو حرم قرآ دیا ایک مرتبہ متوکل نے کہا فرسند الرسول آپ کہیئے سلول امام نے کہا کیونکہ میرے جد علی ابن بچالب نے کہا تھا اس لئے میں نہیں کہا لیکن میں ان کے علم کا وارش ہو جو پوچھنا ہو پوچھ لو عزیزانہ کی نامی وہاں میں سوال ہوئے بس میں میں نے کہا پخت نہیں ہے میں اچھا اگلے پہلے میں جا رہا ہوں تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا بتائیے فرسند الرسول یہ فضل کی نماز واجد کیوں ہے فضل کی نماز ماجد کیوں ہے کہ جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیجا تو رات کا وقت تھا ایک تو جنت کی جدائی دوسرے اللہ کے ناراض کی تیسرے جس دگہ پہ آئے وہاں تاریخی ہی تاریخی تو جناب آدم پوری راہ کروکے رہے اچانک جیسے ہی صبح صادق ہوئی زمین کی مشرقی طرف ایک مرتبہ لکیر سے کھیجی جسے صبح صادق کہتے ہیں تو جناب آدم سمجھ گئے یہاں پہ روشنی آئے گی اس روشنی کو دیکھتے ہی صبح صادق کے وقت جناب آدم نے دو رکعت نماز میں شکرانا بڑی پرور دگا رہا دینا شکر ہے یہاں روشنی آئے گی اللہ نے کہ آدم تیری پوری نسل میں یہ تیری دو رکعت نماز میں نے واجب قرار دی یہ یادگار یہ یادگار جناب آدم ہے یہ جناب آدم کی یادگار ہے بس بھی ستنا سے زخور اصر مغربیش اصر پوچھا سارے سوالات کرتے رہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ چور کو لے کی آئے اور اس چور سے ایک مرتبہ متوقع نے خود پوچھا کہ واقع تو چور ہے اس نے کہاں کہ جانتا ہے چوری کی سزا کیا ہے کہ ہاں ہاتھ کٹا جائے گا کہ پھر بتاؤ مسلمان کہ جتنے بھی وہاں کو علماء بیٹھے تھے کہ مسلمانوں بتاؤ ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا چور آیا تو ایک مسلمانوں کے چار مذہب ہیں چاروں کا الگ الگ فتوہ ہے مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا الگ ہے امام مالک کا الگ امام شافع کا الگ امام ححمد الحمل کا سنیں گے اگر اہمش ہوگی ختم کر دیں تو بیک مرتبہ ایک نے کہا کہ ہاتھ عرف عام میں ہتھیلی تک ہے اور اس کو کلائی سے کٹ دیا جائے بس یہ ہاتھ کٹنے کا وصارق وصارق تو فقتہ اے دیہ ہما قرآن کی آیت ہے چور اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کو کٹ دیا جائے یہ نے لکھا کہاں سے لکھا فقتہ اے دیہ ہما یہ انہوں کے ہاتھوں کو کٹ دیا جائے ہاتھ کٹنا ہے تو ایک مرتبہ بس نے کہا عرف عام میں کلائی تک ہاتھ کہا جاتا تو دوسرے سے پوچھا بھی آپ کا فتوہ کیا ہے آپ کی مذہب کا ہونا کر نہیں اللہ نے کہا فَغْصِرُ مُجُوحَكُمْ وَأَعْجِيَكُمْ مِلَا الْمَرَافِقُ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک یا کوہنیوں سمیت ہم کہتے ہیں سمیت وہ کہتے ہیں تک تو کہا کوہنی سے کٹا جائے کیونکہ اللہ نے جب ہاتھ کہا ہے تو کوہنی تک کہا ہے تمجھو ہے یا نہیں ایک نے کہا کلائی تک میں کہتا ہوں بیش سے کٹ لیا جائے یہ کہتا ہے کلائی سے وہ کہتا ہے کونی سے میں کہتا ہے بیش سے کٹ لیا جائے چوتھے سے پوچھا ہے اس نے کہا نہیں یہ پورا کا پورا ہاتھ ہے تو بازو اب جور اس دوران کے بیچارہ لٹرشل کا حیولہ تک کہاں سے وراہت کٹنے والا ہے ایک مرتبہ امام علی نقی نے سلام کی طرف رکھیا متوقع لے کا فردند رسول بتائیے ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا ان چاروں میں سے کون صحیح ہے امام علی نقی چاروں غلط آپ علی لوگ ہیں یا نہیں گھبرا کے نہ سنیے حضرات سارے مند میں کی توجہ ہو کہ میں کے لئے مرحلے میں جاؤں گا امام علی نقی چاروں غلط ہیں کہ فردند رسول انہوں نے سب نے آیات پیش کی ہیں آپ دلیل نہیں دیئے امام علی نقی صرف چار اوگلیاں کٹی جائیں آپ حضرات پرشان بیٹھیں امام علی نقی صرف چار اوگلیاں کٹی جائیں گی نہ ہاتھے ہی کٹی جائیں گی نہ ہاتھ کہ فردند رسول آیات انہوں نے بھی بیش کی وہ یہ آپ کے پاس بھی دلیل ہے امام علی نقی قرآن میں آیت ہے ان المساجدہ مللہ کمیہ کہ تمام کی تمام سجدہ اللہ کے لئے ہیں پیمبر نے فرمایا چانس سات مقامات کا سجدے کے دوران زمین میں لکھنا ماجب ہے پیشانی کا ہتھیلیوں کا دونوں گھنڑوں کا اگر چور توبہ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز کیسے پڑھے گا اگر چور توبہ کر لے تو نماز کیسے پڑھے گا اگر ہاتھ کٹا ہوا ہوگا تو اس لئے صرف چار اوگلیاں کٹی جائیں گی پیمبر نے بھی چار اوگلیوں کا حکم دیا تھا میرے جد امیر المومنین نے بھی چار اوگلیوں کا حکم دیا ہتھیلی اور ہتھیلی اور امگوٹھا اللہ کے لیے ہے نماز کے لیے کسی کو کٹنے کی اجازت نہیں ہے اجازت کی رہا ہے میرے امام نے وہاں پر تفصیل سے بتایا کہ چور اگر کسی تالے کو توڑ کے چوری کرے کچھ اٹھا کے لے جائے تو ہاتھ نہیں تازیر ہے حد نہیں جاری ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں حد جاری نہیں ہوگی تازیر ہوگی کوڑے لگیں گے لیکن ہاتھ نہیں کٹ سکتے تازیر ہوگی کیونکہ جرم کیا ہے کوڑے لگ سکتے ہیں جرمانہ ہو سکتا ہے جیل ہو سکتی ہے ہاتھ نہیں کٹ سکتے ہیں کیونکہ حاکم پہ ماجیب ہے کسی کو بھوکا نہ رکھے یہ پاکستان کے حکمانوں کو بتا دو مات پہ حطریہ دے آنے گا جو جو کسی کو بھوکا رکھے ہوئے ہوگا وہ خود جب آنے گا